بلوم ٹیکسانومی میں سائیکا موٹر کی ڈومین میں کون کون سے علیمیٹس آتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے یہ سائیکا موٹر ڈومین ہے کیا یہ فیزیکل مومنٹ کے بارے میں ہے کوارڈیریشن اند یوز آف دا موٹر سکل ایریاز اس میں انسان کی فیزیکل مومنٹ ہے ڈیوالمنٹ آف دیس سکلز ریکوائرز پریکٹس اند ایز میئرڈ ان ٹرمز آف سپیٹ پریسیزن دیسٹنس پروسیجرز اور ٹیکنیکز ان ایزیکیوشن تو یہ پریکٹیکل سکلز کا نام ہے یہ جو سائیکا موٹر ڈومین ہم کہتے ہیں اس ڈومین کے اندر بھی نالج کے انہوں نے ساتھ کیٹیگریز کی ہیں یہ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی ایک ترتیب ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف ترتیب جاتی ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے پرسیپشن ہے پھر سیٹ ہے پھر گائیڈ رسپانس ہے پھر میکنیزم ہے اس کے بعد کمپلیکس آورڈ رسپانس ہے پھر ایڈیپٹیشن ہے اور سب سے آخر میں اوریجینیشن ہے تو انہیں باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلے پرسیپشن ہے پرسیپشن کیا ایبلیٹی ہے تو یوز سینسری کیوز تو گائیڈ موٹر ایکٹیوٹی کہ آپ کے پاس کچھ انفرمیشن آ رہی ہی ہے کچھ اشارے آ رہے ہیں آپ اسے سینس کر رہے ہیں اور پھر آپ نے جو اس کے مطابق ایکشن کرنا ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں دس رینجز فرام سینسری سٹیمولیشن کہ آپ کے جو سینسز ہیں وہ کس طرح سے سٹیمولیٹ ہوتی ہیں کسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور تھرو کیو سیلیکشن آپ نے کون سے اشارے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں اور تو ٹرانسلیشن اس کو پھر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں میں نے کرنا کیا ہے تو اشاروں کو سمجھنا اپنے آپ کو تیار کرنا یہ ہے پرسیپشن کہ آپ باہر سے آئیوی انفرمیشن کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور وہ انفرمیشن آفٹر پرسیپشن جو ہے وہ پھر جائے گی آپ کے رسپانس میں اس کی اگزیمپلز کیا ہیں ڈیٹیکس نون وربل کمیونکیشن کیوز نون وربل جس میں بات نہیں ہو رہی اس میں کوئی ہاتھوں کی بومنٹ ہو سکتی ہے کوئی بارڈی لینگویج ہو سکتی ہے یا کوئی سائن ہو سکتا ہے یا کوئی آنے والی سامنے آنے والی گاڑی کو آپ انڈرسینڈ کر رہے ہیں اس طرح سے ایک اور مثال ہے ایسٹیمیٹس ویر اپ بال ویل لینڈ آفٹر ایٹیس تھرون آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک بال آپ کے سامنے پھینکی گئی ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ کہ وہ بال کتنی سپیڈ سے کتنے جوہے ویلوسٹی سے وہ جوہے وہ پھینکی گئی ہے اور وہ کہاں جا کے گرے گی اور آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ موو کر کے اس بال کو جا کے کیج کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک اگزیمپل ہو سکتی ہے پرسیپشن کی اچھا دوسرا ہے سیٹ سیٹ میں کیا ہے کہ ریڈینیس ٹو ایکٹ کہ پہلے میں آپ نے پرسیو کر لی انفرمیشن جو آ رہی ہے اس کو انڈسٹینڈ کیا اور اس میں آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اپنی فیزیکل مومنٹ کے لیے اٹھ انکلوڈز مینٹل فیزیکل اینڈ ایموشنل سیٹس کہ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کی باڈی کام کر رہی ہے اس قابل ہے کہ اس کام کو کر سکے آپ کی ایموشنز اس بات کے لیے تیار ہیں آپ موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ اپنی باڈی کو حرکت دیں یہ تینوں ٹائپ کی جو ہیں سیٹس جو ہیں یا آپ کہہ لیں جو صلاحیت ہے اس کی ضرورت ہے کہ کسی بھی کام کو فیزیکلی کیا جائے اس کو ہم مائنڈ سیٹس بھی کہتے ہیں اب اس کی ایگزیمپلز کیا ہیں نوز اینڈ ایکٹس اپون ایسیکنس آف سٹیپس ان ایمینفیکچرنگ پراسس کہ ایک مینفیکچرنگ پراسس میں کھڑے ہیں اس کے جو سٹیپس ہیں اس کے بارے میں جاننا اور پھر جاننے کے بعد انڈسٹینڈ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ایک اور مثال ہے ریکنائزز ونز ایبیلٹیز اینڈ لیمیٹیشنز کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک شخص میں کیا ایبیلٹیز ہیں اور کیا اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ وہ کس حد تک اس کام کو کر سکتا ہے اچھا یا برا اس کو ریکنائزز کرنا یہ بھی سیٹ ہے اس کے بعد ایک اور ایکزیمپل ہے اگر ایک نیو پراسس اس کے سامنے آیا ہے تو اس کے اندر خواہش پیدا ہو یہ خواہش کا پیدا ہونا بھی ایک سائیکو موٹر ایک صلائیت ہے ایک سکل ہے کہ جو اس کو اس کام کے سیکھنے کی طرف مجبور کرے گی اس کے بعد جو نیکس لیول ہے وہ ہے گائیڈڈ رسپانس کہ پہلے پرسیو کیا سیٹ کیا اس کے بعد رسپانس دینا ہے کہ آپ امیٹیشن کہتے ہیں دوسری کو دیکھ کے اس کے نقل کر کے کسی کام کو سیکھنا یا کرنا اور اس میں آپ ہٹنڈ ٹرائل کرتے ہیں یہ کسی کو پریکٹیکل ہی کرنے کے لئے اس کی پہلی سٹیج ہے جس کو گائیڈ رسپانس کہا کہ آپ کو کسی نے کام کر کے دکھا دیا آپ کے سامنے ایک شخص ہے جو کام کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے کوئی ویڈیو ہے جس کو آپ دیکھے سیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ اس کو امیٹڈ کریں اور ہٹنڈ ٹرائل سے کام کو سیکھیں اور کریں اس میں آپ کی پرفارمنس کیسے میجر کی جائے گی کہ آپ اگر پریکٹس زیادہ کریں گے تو آپ کام کو اچھے اور بہتر طریقے سے سیکھ لیں گے اس کے اگزمپلز کیا ہیں کہ جیسے آپ کو سکھایا گیا آپ میتھ کے اس ایکویشن کو اس پرابلم کو سالو کریں اسی طرح سے آپ فالوز انسٹریکشنز ایک موڈل بنانا ہے اس میں آپ کو جو انسٹریکشنز دی گئی ہیں ان انسٹریکشنز کو فالو کر کے آپ اس موڈل بنانے کی کوشش کریں یہ جو اگزمپلز ہیں یہ گائیڈل رسپانس کا جو لیول ہے اس کو شو کرتی ہیں نیکس لیول دیکھتے ہیں وہ ہے میکنیزم میکنیزم کیا ہے دہ انٹرمیڈیٹ سٹیج اب یہ گائیڈل رسپانس سے اوپر کی سٹیج ہے لیکن ابھی بھی انٹرمیڈیٹ ہے ان لرننگ اکمپلیکس سکل لرنڈ رسپانسز ہیو بکم ہیبیچول جو آپ نے سیکھا ہے جو آپ رسپانس دے رہے ہیں وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں آپ کی جو موڈمنٹس ہیں وہ پروفیشنسی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ جاری ہوتی ہیں اس کے مثال کیا ہے اگر آپ پرسنل کمپیوٹر آپ جب شروع میں سیکھتے ہیں امیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے پچھلا لیول تھا اس لیول میں آپ اس کے ہیبیچول ہو جاتے ہیں اب ہر روز اس کا یوز شروع کر دیتے ہیں اس کے دوسری مثال ہے ڈرائیوز اکار کار شروع میں سیکھنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے ہیٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ کار کو روٹین میں چلانا شروع کر دیتے ہیں تو کسی کام کی روٹین بن جانا جو ہے اس کو ہم میکنزم کہتے ہیں اگلا ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس اب یہ انٹرمیڈیٹ سے بھی اوپر کا لیول ہے The skillful performance of motor acts that involve complex movement patterns Proficiency is indicated by a quick, accurate and highly coordinated performance requiring a minimum of energy آپ انرجی کم سے کم استعمال کر کے ایک quick طریقے سے ایک بڑے اچھے professional طریقے سے ایک آپ جو ہے وہ accurate طریقے سے ایک کام کو کر لیتے ہیں This category includes performing without hesitation and automatic performance کہ آپ automatic performance کرتے ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں کہ manoeuvres a car into a tight parallel parking spot کہ آپ کار کو پارک کرنا چاہتے ہیں لیکن جگہ تنگ ہے مشکل ہے پارک کرنا لیکن آپ بڑی مہارت سے بڑی expertise کے لیول سے آپ اس کو پارک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی ایک اور ایکزمپل ہے displays competence while playing the piano آپ پیانو بجا رہے ہیں لیکن آپ کا جو level ہے وہ ایک expert پیانسٹ کا ہے اس میں ایک اور level ہے adaptation کا adaptation کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو change کر کے اپنا نا skills are well developed یہ آپ کی skills اور بھی بڑھ گئیں and the individual can modify movements patterns to fit special requirements کہ special requirements آئیں اور جو چیز آپ نے سیکھی ہوئی ہے اس کے اندر اب آپ modify بھی کرنے کے قابل ہو گئے آپ اس کے اندر changes کرنے کے قابل ہو گئے مثالوں سے بات کی زیادہ سمجھ آئے گی response effectively to unexpected experiences ایسے experiences کہ جو unexpected تھے جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ آئے وہاں پہ آپ نے زیادہ آسانی سے اس کام کو کر لیا اور جو ایک روٹین پروسس تھا اس کے اندر change کر لی یہ جو change ہے اسے ہم adaptation کہیں گے ایک اور example ہے performs a task with a machine that it was not originally intended to do ایک machine سے وہ کام لے لینا کہ جس مقصد کے لیے وہ machine بنائی نہیں گئی تھی تو machine بنانے والوں نے تو مقصد بتایا ہوا تھا اور in routine وہ اسی مقصد کو پورا کر دی ہے لیکن آپ اس machine سے کوئی ایسا کام لے لیتے ہیں جو innovative nature کا ہے اس میں آپ نے کیا کیا کہ اس کے جو functions ہیں اس کو adapt کیا یعنی change کیا اور اس machine کو اپنے نئے مقصد کے لیے شامل کر لیا اس کو ہم adaptation کہتے ہیں اور جو highest level ہے ان skills کا وہ ہے origination اس میں آپ کی طرف چلے جاتے ہیں creating new moments to fit a particular situation اور specific problem آپ کے پاس ایک specific problem آئی ایک specific situation آئی آپ نے وہاں پہ ایک نیا فارمولا create کر دیا ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا learning outcomes emphasize creativity based upon highly developed skills آپ expert ہیں آپ نے ایک نیا فارمولا device کر دیا نیا طریقہ device کر دیا اس کی مثالیں کیا ہیں constructs a new theory آپ نے variables کو سامنے رکھا اور آپ نے ان کے inter relationship کی ایک نئی theory آپ نے device کر دی ایک اور مثال develops a new and comprehensive training program آپ ایک training programming کر دیتے ہیں وہ بالکل ایک نئی چیز ہے اس طرح ایک اور مثال ہے creates a new gymnastic routine کہ gymnastic کا کام کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے آپ نے ایک ایسا کام اجات کر دیا اس میں ایک ایسی exercise یا ایک ایسا طریقہ نیا اجات کر دیا کہ جو آج سے پہلے نہیں تھا اس skill کو اس کو ہم origination یا creativity کہیں گے اور یہ psychomotor domain میں بلوم ٹیکسانومی کی سب سے highest level ہے